قرائے کے گھر پہ رہنے والے لوگوں کے لیے میرا حاصل پیغام ہے قرائے کا گھر اپنا پلات لینے سے سو فیصد بہتر ہے کیوں بہتر ہے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں لاہور شہر کی نصف کے قریب عبادی قرائے کے مکان میں رہتی ہے لاہور شہر خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پنجاب کا یہ داروڑ خلافہ ہے اور صوبائی جتنے بھی مرکزی دفاتر ہیں وہ تمام طرح لاہور میں واقع ہیں چاہے وہ سرکاری دفاتروں اسی طرح بڑی کمپنیز کے جو دفاتر ہیں وہ بھی لاہور میں ہیں لوگ اپنی روزگار کے لیے اپنی نوکری کے لیے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے بہتر صحت کی سہولیات کے لیے بڑے اسپتال ہیں لوگ اسپتالوں کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں عدم تحفظ محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور شہر ذرا سیف ہے ادھر تحفظ ہے بڑا شہر ہے بہتر صحولیات ہیں تو لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خود کو لاہور شفٹ کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتی ہے کرائے کا مکان کیسے بہتر ہے اپنا پلات کیوں نہیں لینا چاہیے اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لاہور کے اطراف میں آپ کو ہاؤزنگ سوسائٹیز کس طور پر پلات دے رہی ہیں لیکن پتہ نہیں وہ سوسائٹیز کب بنیں گی اور کیا ہوگا آپ کی جو ہے وہ پوری پوری نسل کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے اور آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کا پلات لے لینا شاید آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے کل کو فائدہ مند ثابت ہوگا کیسے؟ کیوں بہتر ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں ہی رہتے رہیں اور ہم اپنا پلات نہ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا سٹیٹس سیمبل بھی تو قائم رکھنا ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں یا عزیزو کارب میں کوئی شادی ہو تو آپ کے گھر کی ہواتین پچیس ہزار کا تیس ہزار کا پچاس ہزار کا سوٹ لے لیں گی لیکن قرائے کی مکان میں رہنا پسند کریں گے اور پچاسی سو روپیہ کس کسی ہاؤزنگ سوسائٹی میں نہیں دیں گے تاکہ ان کو کوئی پلات ہی نہ مل جائے اسی طرح آپ کے جو بچے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہفتے میں دو دن تین دن جو ہے وہ فاس فوڈ کھاتے ہیں باہر سے پیزے برگر شوار میں منگواتے ہیں اور ایک بڑا ہرچہ کرتے ہیں لیکن آپ کو پچاسی سو روپیہ کس دیتے ہوئے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کی کپیسٹی میں نہیں آتا یعنی آپ فورڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کو تین مرلا پانچ مرلا کو دس بارہ زار پر کس پر پلات مل جائے گا تو وہ تو آپ کا نقصان ہو جائے گا نا تو جو بچے کر رہے ہیں وہ تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح اگر آپ کا بچہ زد کرتا ہے آپ اسے ڈیڑھ لاکھ کا دو لاکھ روپیہ کا فون لاسکتے ہیں لیکن آپ کسی سوسائٹی میں دو لاکھ ڈائی لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ دے کے پلات نہیں لے سکتے اس کی وجہ آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور قرائے کا مکان تو ویسے بھی بہتر ہے اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ باقی اپنے لوازمات دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی دوست کی طرف کسی رشتدار کی طرف گاڑی کا پٹرول ایکسٹرہ لگا لیں گے گاڑی کی رپیرنگ زیادہ کروا لیں گے یا اس کے علاوہ دیگر اخراجات زیادہ کر لیں گے آپ کے کچن کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کے جو بچے ہیں وہ برینڈ سے لے کے کپڑے پہنتے ہیں وہ آپ کے جو ہے نا وہ مطلب کئی لاکھ روپیہ کے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں لیکن آپ ظاہری بات ہے کس کیوں دیں گے کیونکہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں خدارہ میری ان تمام بھائیوں سے ان تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ پلات ہم سے لیں کیونکہ ہمارا تو کاربار ہے نا آپ پلات ہم سے لیں یا کسی دوسرے بندے سے لیں تیسرے بندے سے لیں آپ کو بتا ہے اس وقت پاکستان میں نوے لاکھ روپے سے لے نوے لاکھ سے سوری نوے لاکھ گھروں سے لے کہ ایک کروڑ گھروں تک کا جو ہے نا وہ بیک لاغ ہے اتنے گھروں کی ضرورت ہے اسی لیے اتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں آپ تنقید کریں آپ کا حق ہے لیکن کم از کم اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں اپنے مستقبل کو سواریں اور اپنے بچوں کے لیے کم از کم کوئی ایک پلات لے لیں اور آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی جو ٹاؤن میں اقبال ٹاؤن میں آگے پیچھے پلات بہت مہنگی ہیں بلکل مہنگی ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے وقت پہ فیصلہ نہیں لیا تھا اب آپ کے پاس وہ وقت ہے کہ آپ اگر آج فیصلہ لیں تو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر لاہور شہر میں کسی نے پراپرٹی بنائی ہے تو ایک دم سے کوئی بھی پراپرٹی نہیں بنتی یا پراپرٹی کی ویلیو نہیں بنتی اسی جو ٹاؤن میں آپ کو جو ہے لاہور شہر میں اربن سٹی لاہور ایک بہت ہی زبردست عالی شان قسم کا پراجیکٹ بن رہا ہے تمام ترسولیات اس میں ہیں میٹرو بس اس تک جاتی ہے لاہور شہر سے جو ہے وہ آپ پندرہ بیس منٹ کی ڈرائیو پہ جو ہے وہ آپ کا وہ ہے میٹرو بس میں اگر آپ سفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جی سی یونیورسٹی اس کے پاس ہے یو ای ٹی ہے یو ایچ ایس ہے لاہور کا ائرپورٹ وہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے اور آپ کو تین مرلہ وہ پلات دے رہے ہیں گیارہ لاکھ پچیس ہزار پے میں دو لاکھ پچیس ہزار پیا ڈاؤن پیمنٹ دے کے پچاسی سو رپیا مہینے کی قسط ہے کون سا ایسا بندہ ہے جو نہیں افورڈ کر سکتا جو لاہور شہر میں رہتا ہے اتنے ہراجات ویسے ہیں آپ کے تو اگر آپ پچاسی سو رپیا قسط دے دیں گے تو ساڑھے تین سال میں آپ کو پلات مل جائے گا اسی طرح اگر آپ پانچ مرلہ پلات لیتے ہیں تو سترہ لاکھ پچیس ہزار رپیا ٹوٹل قیمت ہے جو آپ نے ساڑھے تین سال میں دینی ہے بھئی ابھی آپ ساڑھے تین لاکھ رپیا جمع کروا دیں باقی آپ ساڑھے تیرہ ہزار رپیا اس کے قسط دیتے ہیں مہینے کی تو اتنا تو آپ اگر اپنے جو ہے وہ کسٹ سیونگ کریں کسٹ کٹنگ کریں تو آپ آسانی سے قسط دے سکتے ہیں تو کب تک اپنے بچوں کو قرائے کے گھروں میں جو ہے وہ آپ رکھیں گے کیونکہ آج آپ ایک گھر میں ہیں کل کو آپ کے جو بھی وہ ہے لینڈ لارڈ اس کے بعد کوئی مسائل ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ادھر سے شفٹ کرو سمان ادھر لے جو ادھر سے شفٹ کرو ادھر لے جو تو خدارہ اپنی حالت پر رحم کھائیں اور میں آپ پہ کوئی بھی اللہ معافی دے کوئی تضحیق امیز میرا وہ نہیں ہے میرے جتنے میں خود بھی جو ہے وہ بڑا عرصہ قرائے کے گھر میں رہا ہوں اور میرے جتنے دوست احباب ہیں وہ بھی قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں تو میں ان کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں سیم وہی مشورہ جو میں اپنی ذات کے لیے محسوس کرتا ہوں میں آپ کے لیے بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ لیں مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ چلو آپ ابھی وقت لگے گا ہر چیز میں وقت لگتا ہے کوئی بھی چیز فلفور نہیں ہو جاتی لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ اپنا پلوٹ لے لیں کہ آپ کو کل کو فائدہ ہو میں امید کرتا ہوں کہ میرا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا مزید اگر آپ کو کنفیئن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ اپنے ہر بھائی کو جو کہ میرے ساتھ رابطہ کرے گا میں اس کو بہترین کنسلٹینسی فرام کروں گا معاملت کروں گا اور اسے ایک اچھی جگہ پر پلوٹ لے کے دوں گا اور انشاءاللہ آپ کی وہ جو آپ پلوٹ لیں گے اس پر پیرا بھی دوں گا آپ کو پلوٹ ڈلیور بھی کرواؤں گا اور تاکہ آپ جو ہے اپنی بچوں کا مستقل کو روشن اور محفوظ بنا سکیں آج تک کی ویڈیو کلیت نہیں فی امان ایل